اب ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس علم کا امبار ہے علم کے بڑے بڑے علم کے وہ مالک ہے لیکن گناہ میں ان کی زندگی میں ہے تو یاد رکھیں جس کو ہم علم سمجھتے وہ علم نہیں ہوتا نالج کا کیا کہتے ہیں کلیکشن ہو سکتا ہے معلومات کا مجموعہ ہمیں کٹا کر سکتے ہیں اپنے بات لیکن علم ایک الگ شئے ہے علم کیا ہے پرانے مجید نے کہا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے درنے والے اس کے بندوں میں حقیقی معلوم ہے کون ہوتے ہیں العلماء ہوتے ہیں علم والے ہوتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے انسان کے دل میں خشیت آتی ہے اللہ کا در پیدا ہوتا ہے اور جس علم سے در پیدا نہ ہو وہ علم نہیں کہلاتے ہیں جس علم سے اللہ کا تقویٰ پیدا نہ ہو کتنے سالوں سے ہم خود بات جمعہ سن رہے ہیں کتنے سالوں سے دروس سن رہے ہیں کیا ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ہمارے سارے دروس ہمارے علم کا حصہ ہو جاتے ہیں سارے خطبات جمعہ جو ہم سنتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں حادث پڑھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں یہ سارے ہمارے علم کا حصہ ہوتے ہیں لیکن کیا یہ علم ہمارے لئے نفع بکش ہے کہ یہ فرقان کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہمیں عمل پر آمادہ کرتے ہو نیکیوں پر اُبھارتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں گناہ کرتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ فرقان ہم سے چھین لیا گیا ہے تو حرمان العلم گناہ کا سب سے پہلا اثر ہو جائے کہ علم سے انسان محروم ہو جائے